فرمایا کہ گواہ رہنا میں نے اپنے چار سالہ دور حکومت میں ایٹ پر ایٹ نہیں رکھی بولتے رہے بولتے رہے سب حلی کی بات ہو رہی ہے کہ میں نے کوئی جائداد نہیں بنایا میں نے کوئی بیلز نہیں بنایا میں نے زمینیں نہیں بنایا میں نے کھیت کھلیاں نہیں بنایا جو پیوند لگے کپڑے پہلے دن پہنا تھا وہی خلافت چھوٹے با وہی کپڑے میرے چند پر اور پھر علی سب سے بڑی بات یہ کہ جب نہروان سے واپس آ رہے ایک مقام پر رکے اور رکے جب علی گھوڑے سے اترے تو علی نے اپنے پاؤں کی نالہ اٹھائی ٹوٹ چکی تھی نالہ مولا علی کو سمجھنا اتنا آسان گام نہیں ہے میں نیمت کا ذکر کرتا میں نے نالہ اٹھائی ٹوٹ چکی تھی علی بیٹھے خلیفہ مسلمین ہے کتنے برعظموں تک اسلامی حکومت بھیلی ہوئی ہے بہت بڑا طائرہ خلافت ہے یہ جو چوتھی منزل پر علی اپنے ابی طالب کے پاس آیا اتنے بڑے اسلامی سٹیٹ کا سربرا بیٹھے نالہ اٹھائی اپنے ہاتھوں سے اس میں ٹاکہ لگائے عجیب و غریب جو اللہ کہا علی نے کہا کہ خلافت کو از حضو منی من شسے حاضہ نال کہا یہ تمہاری خلافت کا جو تخت ہے نا میری اس جوتی کے تلوے سے زیادہ نہیں ہے کہا یہ جو تمہاری سربراہی ہے اس سے زیادہ ہے میری ایک جوتی میری انالہ اب حیران ہو کر سب دیکھنے لگے کہ مولا یہ کیا کہتے ہیں کہ میری جوتی کا تلوہ تمہاری مسند خلافت سے زیادہ اہم ہے تو سب حیران ہو کر دیکھنے لگے علی نے کہا حیران نہ ہو تمہاری مسند خلافت پر کوئی بھی انسان بیٹھ سکتا ہے اور میری نالین وہ ہے کہ جس میں عبدِ خدا کا پاؤں گیا ہوا ہے یعنی عبودیتِ خدا سب سے ہم منظر ہیں یہ بات یاد رکھئے گا جو ہمارے چہاردہ معصومین ہیں انہوں نے ہمیشہ وقت کے حساب سے زندگی گزاری اور سارے اختیارات ہاتھ میں رکھتے ہوئے اختیار استعمال نہیں کیا سب اختیار اس لیے کہ وہ اللہ کل شہید قدیر کے نمائن دے اللہ کل شہید قدیر کے نمائن دے لیکن اللہ کل شہید قدیر جو اللہ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آخری آدمی تک کیا اللہ ہر بک اپنے اختیار کا استعمال کرتا ہے اس لیے کہ وہ حکیم ہے اور حکمت کے تحت جب ضروری ہوتا ہے اختیار استعمال کرتا ہے اور کہیں استعمال نہیں کرتا تین موتیں ایسے آئے کہ جہاں ضروری تھا کہ اللہ اختیار استعمال کرے کہ جہاں شداد فرعون نمرو یہ تین اللہ کی کرسی پہ بیٹھ گئے یہ تین شداد فرعون نمرو یہ تینوں اللہ بڑھیں یا نہیں یا کوئی نئی بات کر رہا بولیے نا بھائی ان تینوں نے خدای کا دعویٰ کیا یا نہیں شداد فرعون نمرو تینوں نے خدای کا دعویٰ کیا خدا تھے نہیں تھے اس وقت بھی خدا اللہ تھا اس وقت بھی خدا اللہ ہی تھا اور اتنا قادر مطلع تھا کہ تینوں کو خدم کر سکتا تھا لیکن اللہ نے اپنا اختیار استعمال نہیں کیا اب علی سے نہ پوچھنا کہ تلوار کیوں نہ نکالی اب پیچھے والے آگے پڑھتا ہے آگے والے پیچھے رہنا پیچھے والے میں زیادہ دار دی آپ نے کم دار دی تو کہیں پر صاحبِ قدرت اختیار استعمال کرتا ہے اور کہیں نہیں کرتا ہے جہاں وہ بہتر سمجھتا ہے اختیار استعمال کرتا ہے تو ہمارے عائل مالک جو ایک کردار اور سیرہ چھوڑا ہے وہ اتنا خوشبوت دار ہے کہ اس میں کوئی جالی عدر لگانے کی ضرورت نہیں ہے اتنا مہتہ ہوا کہتا ہے کہ اس میں دنیا کا کوئی عدر لگانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے ہمیشہ سے ہمیں صرف ایک سبق دیا ہے اور وہ سبق یہ ہے کہ دیکھو چلتے پھرتے اُڑتے پیٹے کھاتے پیتے سوتے چھاکتے وانکہ مصافحہ ہر وقت اللہ پیشے لگا ہے اور جتنی بھی زندگی آئیمیں معصومین نے گزائی وہ توہید کے دفاع میں گزائی یا نہیں گزائی وہ ہمیشہ توہید کے دفاع میں گزائی اور بچایا کہ اللہ کسے کہتے ہیں اور اللہ ہوتا کون ہے اور اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ وہ ہماری ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھتا اور پہلے سے لے کے آخر تک ہر امام نے توہید کی امارت کو سوالے رکھا توہید کی امارت کو سوالے رکھا صرف اس لیے کہ کہیں سے بھی اگر کوئی یہ نعرہ بلد کرے کہ اللہ چھکے آسمان سے فسل کے چوتھے آسمان پر آ گیا تو غوثِ آزم نے اللہ کو سوال لیا کہ اللہ فسل کے چھکے آسمان سے چوتھے آسمان در بھی رہا تو غوثِ آزم نے اللہ کے ہاتھ کو سوال لیا تو یہاں پر یہ بات نہیں ہے یہاں پر آئیمہ نے بتایا اللہ سب کو سوالتا اللہ کو کسی کے سوالنے کی ضرورت نہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ کو سوالے یہ سکی کر بند ہو گیا اس کو صحیح کرو یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو سوالے اللہ سب کو سوالتا اب جو ہے اب چاہے بولیں یا نہ بولیں مجھو تو پیغام دینا ہے دورہ اتیاز یہ ہے کہ توحید کا دفاع اور علوہیت جو پیغمبر نے سکھائی ہے وہ والی علوہیت وہ علوہیت نہیں کہ اللہ میتان محشر میں ایک کرسی پر بیٹھ جائے اور اس کے وزن سے کرسی چرچرہ رہی ہو اور جہنم کہے کہ پروٹگار اور بھیج اللہ بھر دے گا پروٹگار اور بھیج اللہ اور انسانوں کو بھیجے گا اور بھیج اور بھیج یہاں تک کہ ساری جہنم بھر جائے گی اور جہنم کہے گی علم مزید اللہ کہے گا انسان تو ختم ہو گئے کہ پروٹگار میرے اندر تو جگہ باقی ہے تو اللہ اپنا اُلٹا بھاؤ جہنم میں ڈاپ دے گا تو کیا یہ توحید ہے کیا اس توحید کو ہم ہم نے پیغمبر سے سکھا کیا یہ والا اللہ چاہیے آدم اصلاح کو وہ اللہ جو قادر ہے اور خواہ سے آزم قادر نہیں ہیں عبدالقادر ہیں بھائی وہ بھی حیران ہوں گے وہ سے آدم عبدالقادر جیلانی بھی حیران ہوں گے یہ کیسی کیسی باتیں مجھ سے منصوب کی جا رہے ہیں وہ بھی حیران ہوں گے کہ بھائی جو باتیں مجھ میں ہیں ہی نہیں وہ باتیں منصوب کی جا رہے ہیں تو دیکھئے اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ پیغمبر دین کو پھیلائے اور جب پھیلا تو اصول اور فروع میں تقسیب ہوتا چلے گیا اصول اور فروع میں تقسیب ہوتا چلے گیا اور جب دین سمتا تو اللہ نے دو جملوں میں دین کو سمیت دیا اور وہ دو جملوں میں دین کیا ہے سورہ حشر میں اللہ نے اشار کرمایا کہ ماہ آتاکم الرسول کو فقضلو وما نہاکم rapport چلتا جو رسول دے اسے لے لو اور جس سے روکے اسے روجا کہ کل دین یہ ہے جو رسول دے اسے لے لو اور جس سے روکے اسے روجا اب دین کی میزان یہ ہے کہ دیکھتے جاؤ رسول کیا دے رہا دین کی پہچان یہ ہے کہ دیکھتے جاؤ رسول کچھ چیزے روک رہا ہیں رسول روکے رک جاؤ رسول دے اسے دے لو یہی دین ہے سور حسر میں اللہ نے ان دو آیتوں کے ذریعے حسر برپا کر دیا اور انسان کو جدی ہو رہا کہ سارا دین ہے ایک طرح اور یہ دو جملے ایک طرح جو رسول دے اسے لے لو جسے روکے اسے رک جاؤ اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول کیا کیا دے رہے تھے رسول کیا کیا دے رہے تھے مجھے پتہ ہے کچھ لوگ بوتے کچھ نہیں بوتے لیکن جو بول رہے ہیں وہ میرا ساتھ دیتے جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول کیا کیا دے رہے تھے اور کب سے دے رہے تھے کس وقت سے رسول نے دینا شروع کیا کب سے دینا شروع کیا تو اب دین کیا ہے اور دین کی ہر مجلس کا ایجنڈہ کیا ہے دین کی ہر مجلس ہر اجتماع کا ایجنڈہ کیا ہے یہ پیغمبان نے بتایا اور جو پہلی دعوتِ اسلامی کی مجلس ہوئی دعوتِ اسلامی کی پہلی مجلس جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے دعوتِ اسلامی جہاں سے آج تک دعوتِ اسلامی جاری ہے میں نہیں کہتا ہوں مجھے دعوتِ اسلامی سے پیار ہے کیوں ہے یہ نہیں سن لوگ اس لیے کہ دعوتِ اسلامی کی پہلی مجلس ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے یہ اس لیے بند ہوگیا ہے اس کو چلا جاتی ہے دعوتِ اسلامی کی پہلی مجلس ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے اس نے کسی کا اقتلاطر نہیں ہے اس لیے کہ متفق علی تاریخ ہے کہ پیغمبر نے جو پہلی دعوتِ زنشیرہ کا چچا انتظام کیجئے کسی اس کے لیے انتظام ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کے لیے اور ایک کافر کے گھر میں ہے ہے یہ پڑھے لکھے لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا بھائی لا الہ الا پہلی دعوت پہلا پیغام پہلا میسک پہلی تبلیر اور کافر کے گھر میں تو بھائی اگر کافر کے گھر سے ہی اسلام نکلا ہے تو پھر ہزاروں سلام ایسے اسلام کو چھک چھک کے سلام تب ہی تو اسلام میں اچنی برکت ہے کہ ابو تالی کے گھر سے نکلا ہے چھک چھک کے سلام کچچا انتظام کیجئے اب پہلی دعوتِ اسلامی میں ہر دعوتِ اسلامی کا کی مجلس کا موضوع اور ایجنڈہ تیہ ہونے جاتا ہے پہلے دو موضوع جو ٹیٹس ہیں کہ پہلی دعوتِ اسلامی کی میٹنگ میں دو کون سے موضوع ہیں جو ڈسکس کیے جائیں سب کو بلائیا مشہور بات بچے بچے کو یادے سب کو بلائی لیا اشیرت الاخربی اپنے قرآن کو جو قریبی عجیز ہیں اور جو قریبی اشیرے ہیں جو قریبی قبان ہیں سارے قرآن جمع ہو گئے اب وہ چالب کے گھر میں جمع ہو گئے انتظام ہوا کھانے کا اس کا مطلب ہے کہ دعوت کے لیے کھانا ضرور ہوئی جو بات کی جائے اسلام کے لیے اس میں کھانا ضرور ہوئی کھانا کیا کھانا چاہیار ہو گیا ایک بکری کی ٹاک دستی بھونی ہوئی اور چھوٹے سے پیالے میں دون سب لائکے بٹھا دیا گئے آپ سب بلد ہو ہو کے دیکھ رہے کہ میں نہیں ہوگی کیا کھانے میں کیا کھانے کو تو چوٹی نہ رہا انہوں نے دیکھا ایک بکری کی دستی چھوٹی سی بھونی ہوئی اور ایک پیالے میں دون سب آپ سے بزا پوڑ آرے کہ سو آدمی ہیں اور کھانا ایتنا ہے کھانا جی پہلے کھانا سرف کیجئے پہلے کھانا پیش کیا جائے سب نے دیکھا اتنے سارے لوگ اور کھانا اتنا سرف کھانا جی ابھی نہیں قریب آئی قریب آئے پیغمبر نے بکری کی بھونی ہوئی ران پر ہاتھ پھے گا جب دوک پیلانے کی بھاری آئی پیغمبر نے اپنی پانچ اگلیاں دوک میں داخل کی کاری پیلائی ہے ختم نہیں ہوگا سب نے کھایا پیا اور جیسے پیغمبر نے کہا میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ایک دن جاہلوں کا باپ کھڑا ہوگا اور اس نے کہا نہیں نہیں بھائی چلو ہم اپر ٹائم نہیں ہے ہم پھر کبھی بات کریں گے ابھی یہ کھانا ہونا ہو چکا پھر کبھی بات ہوگی ہم بات ہوگنے کے لیے نہیں آئے چلا گے میٹنگ دسپرس ہوگا لیکن پیغمبر نے ہمت نہیں آ رہے پیغمبر نے کہا چچا کلی نے پھر بھلایا میں بھی ایسے ہمت آنے والا نہیں کلی نے پھر بھلایا دوسرے دن پھر میٹنگ ہوئی پھر ویسے ہی ہوا کھانا ہوا اور اس کے بعد ابو جالب کا مالکتہ کہ ابو جہل پھر گر بر کرے گا جیسے کھانا ختم ہوا پیغمبر کھڑے ہوگے کچھ بات کرنا چاہتے تھے ابو جالب ابو جہل کے پیچے آکے کھڑے ہوگے اور ابو جہل نے کھڑے ہوگے کچھ کہنا چاہا یہی سے بات آگے بول نہیں ابو جالب نے ابو جہل کے کاندھو کو پکڑ کے دبا کر کہا اجلس یا ابکر رجال بیٹھا رہے اور بطبخت انسان وسمے ما یکول مولائی بیٹھا رہے اور بطبخت انسان بیٹھا رہے اور سن میرا مولا کیا کہہ رہا ہے ہر ہر میرا مولا کیا کہہ رہا ہے ابھی قرآن اترا بھی نہیں اور ابھی قرآن میں لفظ مولا آیا بھی نہیں ہر ہر اور اسی وقت پیغمبر کے چچا نے اعلان دیا کہ محمد میرا مولا محمد میرا مولا سب سے پہلے اعلان ہوں کس نے اعلان دیا حضرت ابو طالب علیہ السلام ہماری چانے قرآن حضرت عمران علیہ السلام جو کہا کہ سنو میرا مولا کیا کہہ رہا اس دن پہلے دن لفظ مولا انٹروڈیوز ہو گیا اور پیغمبر نے سب کے سامنے اعلان دیا سنو میں اللہ کے رسول ہوں اور میں تمہارے لئے بہترین بیان میں اور وہ یہ ہے کہ تین سو ساتھ خداوں کا انکار کروں اور ایک کا اقرار کروں اور کہوں لا الہ الا اللہ اور میں اس کا رسول ہوں کہوں محمد رسول اللہ تو دو ایجنڈے تو تیار تھے مجلس وہ پہلے سے تیار تھے دو موضوعات مجلس کے دو موضوعات پہلے سے تیار ایک موضوع تھا لا الہ الا اللہ اور ایک تھا محمد رسول اللہ تیسرا تیہ ہونا تھا تیسرا موضوع تیہ ہونا تھا اور اس دن تیہ ہونا ہے تیسرا موضوع مجلس کا کیا ہوگا اور پہلی مجلس میں جو ہوگا وہی سنت قرار پائے گا پہلی مجلس میں ایجنڈہ تیہ ہوگا وہی قیامت تک سنت قرار پائے گا پیغمبر نے ہول اسیمبلی کو دیکھا سب کو دیکھا سو انسان بیچے ہوئے اور پیغمبر نے سب سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس پیغام کو پھیلانے میں تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا جو بھی مدد کرے گا وہ میرا حضیر ہوگا میرا حضیر ہوگا میرے بعد خلیفہ ہوگا میرے بعد امت کا امام ہوگا تو بھائی آخری آت پی جا مخلوق مجموع میری سامنے بیٹھا محترم برادرانے اہل سنر گلجماعت میں تشریف فرما سب سے دستے عدد چون کر ایک سوال کرنا چاہتا کہ پیغمبر نے اس وقت سب کو مغا دیا تھا سب پیغمبر نے پیغمبر نے کہا تم میں سے جو بھی اس وقت اس مشت میں میرا ساتھ دیں گا وہ میرا وشیر ہوگا جانشین ہوگا خلیفہ ہوگا امت کا امام ہو تو کوئی بھی اس دن کھلا ہو جاتا جو بھی اس دن کھلا ہو جاتا آج ہم اسی کا ذکر کر رہے ہو چے تیسرا موضوع دعوتے شود اشیرہ میں تیہ ہو رہا تھا کہ مجلس کے دو موضوع توہید اور اسالت اور تیسرا موضوع اس دن تیہ ہونا چاہا جو بھی کھڑا ہو جاتا اسی کا موضوع ہوگا پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا بھائی جو یہ جو لا الہ محمد رسول اللہ میں علی میرا ساتھ دے گا یہ میرا فلیفہ ہو یہ نہیں کہا کہ جو میرا ساتھ دے گا وہ تو تینوں مرتبہ علی کھڑے ہو گئے سب سے پہلے 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 دعوتِ اسلامی کی میٹنگ میں چہہ ہو گئے کہ پہلا موضوع توہی دوسرا موضوع رسالت تیسرا موضوع بلاہتِ غلی اس لیے کہ اس دن جو بھی ضرور کر لیتا قیامت تک تیسرا موضوع اسی کا ہوتا تو اب ابو طالب نے کہا کہ میرا مولا ہے رسول پہلے دن حضرت ابو طالب نے سب سے پہلیا یہ اعلام کر دیا کہ میرے مولا کا نام ہے محمد یہ حضرت ابو طالب کے سنت قرار پا گئی کہ میرا مولا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب یہ بات چلی ہے تیس پرش کے بعد صرف ایک جملے کیلئے زحمت دے گا سب سنا وایا آپ کا لیکن میں صرف اپنے پرے لکھے چاہے شیعہ برادران ہوں چاہے سننی برادران ہوں ان سے صرف ایک سوال کے لیے آج کی تغییر کا میں نے موضوع قدر کیا صرف ایک سوال دیکھئے ملایت جو ہے وہ عالم اسلام کو بہت مقصد پہنچا ملایت کٹ ملایت جو جاہل اپنے آپ کو عالم بنا کے بیٹھا چاہے وہ گھر کا ہو چاہے باہر کا چاہے ادھر کا ہو چاہے ادھر کا ملا بہت مقصد ملا بہت مقصد اور انسان عام انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہر پکارنے والے کی پکار پر پیچھے جان لوڑوں کی طرح نہ چلے جس کی مرضی آئی اس نے پکارا اور عام جو پڑ نہیں ہر انسان کے لیے پیغمبان نے کہا ہے غور کرو فکر کرو پڑھو لکھو تعلیم کے ساتھ شعور کے ساتھ تفاکر کے ساتھ تاکر کے ساتھ تفاہم کے ساتھ تدکر کے ساتھ پہلے دیکھو کہ سامنے والا کسے جلدے پر آیا اور آج تو شیطان ہر طرف گھوگا ہے اغوا کرنے کے لیے ہر طرف شیطان گھوگا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ان کو اغوا کرو اب شیطان اپنے اصل شکل میں نہیں آتا وہ کسی نہ کسی شکل میں آ جاتا ہے وہ شکلیں بدل بدل کر آتا ہے لباس پہل پہل کر آتا ہے کبھی پانچے اٹھا کر آتا ہے کبھی لمبی کمیز پہل کے آتا ہے کبھی ابا کبھا میں آ جاتا ہے یعنی مختلف لباس پہل کے آتا ہے اور انسانوں کو بہتا اپنے پیچے پیچے لے جاتا ہے تو سب تو شہور کی منزل پر آنا ضروری ہے جہاں نالا لگے پیچے جل پڑ ہر چیز ہر چیز پیت نہیں ہے یاد رکھ بھوک انسان کو مجبور کرتی ہے لیکن کبھی کبھی بھوم اللہ اب دہان کے لئے بھی نازل کرتے کہ تم بھوکے ہو بھوکے ہو لا الہه للہ چھوڑ دوگے محمد الرسول اللہ چھوڑ دوگے علی formula چھوڑ دوگے کبھی بھوم نازل کرتا ہے اب دہان کے لئے اور اب دہان ہوتا ہے دردے وعت stand وہ جس کو اپنا قریبی جانتا ہے اسپر مصرمتیں نازل کرتا جتنے لوگ زردار ہیں اس دنیا میں زمیندار ہیں سب اپنے اپنے حصے کا حصہ لے چکے قابر میں ان کے لئے کچھ نہیں بات یاد رکھئے جو اس دنیا میں ایش و ایش رکھ کر رہے وہ اپنے حصے کا یہاں پر کھا چکے کھا چکے قابر میں ان کے لئے عذاب ہی عذاب برزا ان کے لئے بہت مشکل ہے بہت زیادہ پریشان لیں گے انشاءاللہ جنہوں نے عوام کے حقوق کھائی ہیں وہ انشاءاللہ عذاب میں دنیا میں بھی اور آخر میں بھی مقصد آ رہے ہیں وہ اپنے حصے کا لے چکے مومن کے لئے ضروری ہے کہ ہر چالیس میں دن اس میں کوئی لوگیں مسئیبت آتی اور صرف اس لئے آتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے یہ مجھ سے منصوب رہے قریب رہے یہ کوئی مسئیبت پریشانی میں ہوگا کہ یہ مجھے بکارے گا بڑے بڑے لوگوں کو زمین جائدہ سب کچھ دے دیا کہ خبردار مجھے نہ بکارنا میں تمہاری منحوس آوازیں میں تمہارے قریب رہے میں تمہاری ظالم آوازیں میں تمہاری یزیدی آوازیں میں تمہاری فیرونی آوازیں میں تمہارا قانونی کردار دیکھنا نہیں چاہتا اللہ ان کی طرف دیکھتا بھی ان زمینداروں کی طرف ان بڑے بڑے پیسے والوں کی طرف دیکھتا بھی تو اب اس لئے میں نے کہا کہ دیکھئے میں صرف ایک سوال کر رہا کہ پڑھا لکھا انسان اگر یہاں موجود ہے تو میں اس سے سوال کروں اور وہ سوال آپ تک پہنچ جائے گا اب وہ چالی میں نعرہ لگایا کہ محمد میرے مولا ہے تو محمد مولا ہے نا بولو نا سب کے ساتھ محمد مولا ہے اور یہی پہنمبر نے قدیر خوب میں سب سے اکرار دی یعنی اس سے بھی بڑا مجھمہ یہ تو مجھمہ کچھ بھی نہیں ہے تحر دینے کا کچھ نظر آرہا کچھ ایک لاکھ پچیس ہزار کم سے کم نوپے ہزار کی تحرار ہزار دی یک لاکھ پچیس ہے سعب وہ سعب وہ آن لاغ بھی نہیں ہے وہ سعب کی ہم کم پہنمبر سے کوست کرتے ہیں کم پہنمبر پر اپنی جان خورت کرتے ہیں جنو جو رسول کو تکا اور جو اس وقت فرغو میں تخیم ہی نہیں ہوئی وہ سعب سعب نے فرغے نہیں پر وہ بہتھے نہیں پر ہے یہ تو جب تک رسول تھے کوئی فرقہ بنی نہیں سکتا تھا اس لئے جب رسول ہے تو رسول ہر معاملہ حل کرنے کے لئے موجود ہے یہ تو بعد میں جب لوگوں نے قدیر کا انکار کیا تو مسائل کے لیے جھو گئے اس میں بات کریں گے ہمیں تو ایک لاکھ پچیس ازار موجود اصحاب اکرام بڑے بڑے اجلہ اصحاب اکرام حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ علیہ حضرت اب ابو ایوب امسر رضی اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سلمان فارسی حضرت ابو ازدد حضرت جابر کتنے ہیں 찾아 امسر رضی اللہ اللہ عزیز حضرت عبیدلہ ہم صدرت subtle قدرہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عبر رضی اللہ تعالیٰ علیہ حضرت رضی عجلہ صحابہ اور کتاب الاسحابہ کی تمیز صحابہ اس میں تقریبا پندرہ ہزار صحاب کے نام لکھے گئے یعنی پندرہ ہزار صحاب کے نام محفوظ ہیں یعنی جن کے نام ریکارڈڈ ہیں سارے صحابہ موجود ہیں اور ایک ذات رسالہ پلک دی پڑا حجت الویدہ سے سوائے بخاری صاحب کے سب نے لکھا سوائے بخاری صاحب کے سب نے لکھا ابان مسلم نے بھی لکھا سہیتر میزی اور سنن ابن ماجہ کنزل امار اسیعار جو کناب کا خوالہ لے اس میں کہیں نہ کہیں غدیل کا ذکر بوجود ہو سب نے لکھا کہ پیغمبر نے غدیل خود کے مقام پر روکا اور روکلے کے بعد سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد پیغمبر نے سب سے خراب لیا کہا کہ کیا میں تم سب پر تم سے زیادہ تصرف نہیں رکھتا سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے ہم پر زیادہ تصرف رکھتا ہماری جانوں سے زیادہ ہماری جانوں پر آپ پہچھتا کہ ٹھیک لے میں اولا ہوں سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ آپ اولا کہ جب میں اولا ہوں تو میں مولا ہوں جب میں اولا ہوں تو میں مولا ہوں آپ رسول نے میٹرم دیکھے گا سب کی میرا بشارہ کی پڑھتا من کنٹو مولا میرا اشارہ دیکھئے گا بیلکل شوکی کی بات ہے لیکن میں صرف ایک سوال کے لیے میں نے آپ کو ذہمت دیو ایک سوال کہا من کنٹو مولا من کنٹو مولا کا مطلب کیا ہے جس جس کا میں مولا یوں کہا ہوگا تھا جس جس کا میں مولا چاروں تھا اسحاب موجود ہے جس جس کا میں مولا تو رسول کس کس کا مولا تھا کس کس سے مولا تھے رسول حضرت عبداللہ احمد مسعود کے مولا حضرت ابو سعید خدری کے مولا حضرت ابو عیوب انسانی کے مولا حضرت جابر بن عبداللہ انسانی کے مولا حضرت مقداد کے مولا حضرت ابو ذن کے مولا حضرت سلمان کے مولا حضرت مزیفہ کے مولا حضرت ابو باکر کے مولا حضرت عمر کے مولا حضرت عثمان کے مولا سب کے مولا ہیں یعنی حضرت عبداللہ مسود کا مولی رسول حضرت ابو ایوب عذاری کا مولی رسول حضرت ابو بکر کا مولی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولی رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولی رسول چاہے ہو گئے آپ اب سوال کرو اجازت ہے اب میں تمام پڑے لکھے لوگوں سے سوال کروں سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت غمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام اصحاب نے کہا آپ ہمارے مولا رسول ہمارا مولا ہے آپ اگر کوئی بھی یہ کہے کہ میں رسول کو تو مولا نہیں مانتا حضرت غمر کو مولا مانتا میں رسول کو تو مولا نہیں مانتا میں ابو بکر کو مولا کہوں گا میں رسول کو تو مولا نہیں کہوں گا میں عثمان کو مولا کہوں گا میں رسول کو کو مولا نہیں کہوں گا میں اب ایوبی انسانی کو مولا کہوں گا تو یہ بتائیں گے آپ رسول کو چھوڑ کر اگر عمر مولا کہیں گے تو حضرت عمر راضی ہوں گے یا ناراض کوئی اگر رسول سے ہٹھا ابوبکر مولا کہیں یا عمر مولا کہیں یا عثمان مولا کہیں یا سلمان مولا کہیں یا ابو ذر مولا کہیں تو یہ صحابہ خوش ہوں گے یا ناراض مجھے سب کا جواب چاہیئے سب کا جواب چاہیئے ناراض ہوگا یہ صحابہ ناراض ہوگے ہیں اگر میں کہوں کہ عمر مولا اور رسول مولا نہیں تو حضرت عمر ناراض ہوں گے ان کا جناب تو مشہور ہے حضرت ابوبکر ناراض ہوں گے حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجھے ناراض ہوں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں رسول کو چھوڑ کر تم ہمیں مولا مان رہے ہیں تو رسول نے اس دن سب سے اقرام لیا کہ میں کس کس کا مولا حضرت عبوبکر نے کہا آپ میرے مولا حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا حضرت عبدالعہ نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا حضرت عبدالعہ نے محصول نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا حضرت حضیفہ نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا حضرت سلمان نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا حضرت ابوزر نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا تو جب سب نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا تو فوراں پیغمبر نے کہا جس جس کا مائے مولا اس اس کا حلیبہ اللہ آپ میرے مولا میں پڑھا لکھا ایک سوال کیا میں نے ایک علمی سوال کیا اور یہ ممبر ہمارا تاجسک کی جگہ ہے ہی نہیں یہاں سے محبت کا پیغام جاتا ہے اس لیے کہ جب پیغمبر سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اسلام کی بنیاد کیا ہے آلے میں نے سنت کی کتاب سے پڑھنا منا کاری پرداد بھی سالے کشکی ترے میں سے سننیوں لانا پی ایک جملہ روانے لکھا کہ یا رسول اللہ میں نے کیا کہا اس ممبر سے محبت کا پیغام جاتا کہ یا رسول اللہ اسلام کی بنیاد کیا ہے پیغمبر نے کہا لیکل شیئید اساسو ہر شیئیدی ایک بنیاد ہے اساسو الاسلام حب بنا اہل البیعت کہ اسلام کی بنیاد اہل بیعت کی محبت ہے تو جس ممبر سے ذکر اہل بیعت ہو وہاں سے محبت ہی کی بات جاتا ہے تو میں پڑھے ہی تھے لوگوں سے گفتر کو گبران کہ سوچا کرو چیزوں پر دوروں فکر دیا اس لیے کہ پیغمبر نے اس وقت تک اس دنیا کو نہیں چھوڑا جب تک دنیا کو یہ نہ بتا دیا کہ اپنے دور کا حق میں ہوں اور میرے بعد حق کون ہوگا اس وقت تک اس دنیا سے آنکھیں نہیں باتی جب تک اپنے بات کے حق کا اعلان کر کے نہیں اور پھائے ہوئے اور ساکھ کے بچے میں کہا کہ اگر حق کو پہچارنا ہے تو حق کو معلی معلی اور معلح حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے اور جنر جدر علی جائے گا ادھر ادھر حق جائے گا جنر جدر علی ادھر ادھر حق اب یہ بھی متفقہ قلعہ حدیث ہے جو آپ بچپن سے سننا ہے تقریب بکر آخری مدلہ میں تحقیل ہوگی کہ بھائی اللہ کے رسول نے کہا کہ حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ اور اللہم حدیث ہے حق ہے سوا دار علی جذر جدر علی جائے گا جدر جدر مروے گا حق کو ادھر ادھر مروے گا حق دائیں جائے حق دائیں جائے علي بائن جائے حق بائن جائے یہ ہو سکتا ہے بچہ علی مزد میں چلے جائیں تو پیجھے پیچھے حق علی ممبر پہ آ جائیں پیچھے پیچھے ہاں علی حجرے میں چلے جائے پیچھے پیچھے ہاں جہاں علی ہوں گے وہی ہاں وہ الہدہ بات ہے کہ علی کبھی میدان جنگ سے تشریف نہیں لے گا ڈٹے لے بتایا کہ حق میدان میں ڈٹہ آم رہتا ہے حق میدان سے پھراہ نہیں کرتا چاہے وہ علم کا میدان ہو چاہے تلوار کا میدان ہو تو علی کے ساتھ ہاں اور حق کے ساتھ بات واضح ہو گئی بچمن سے آپ سنو رہے اور بچوں تھا یہ پیغام پہنچ گیا کہ حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ حق علی کے پیچھے اور علی خود حق علی خود حق اب نے جائے اب تو وہ حق بلکل قریب ہو کے آپ سے جمعہ ساتھ انشاء ہوا ام لم یعرفو رسول ام یقولو عبی جنر اب یقولو عبی جنر بل جاہم بالحق با اکثر ہم للحق کارہون لاؤ اتبال حق احباؤں لفسدت السماوات ورحر ومانفی حبنا کہا کہ کیا یہ رسول کو پہچانتے نہیں اب لم یعرفو رسول ہم کیا یہ اپنے رسول کی معرفت نہیں رکھتے اب یقولو عبی جنر یہ رسول کو دیوانا کہتے پہلے تو یہ چاہ کروں کہ رسول کو دیوانا کہا تھے درمی لگ رہی ہے آپ کو مجھے بتا ہے لیکن بات ساتھ ہم کرنا باتا ہے یہ رسول کی معرفت نہیں رکھتے کیا یہ ان کو دیوانا کہتے بل جاہم بالحق ہم نے تو اس رسول کو حق کے ساتھ بھیجا بل جاہم بالحق ہم نے اس رسول کو حق کے ساتھ بھیجا وَأَكْسَرُهُمْ لِلْحَقِ بل جاہم بالحق وَأَكْسَرُهُمْ لِلْحَقِ بل جاتے کارے ہیں ہم نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ دے جام اور اکثریت حق سے نفرت کرتی حق سے دور ہے حق سے قرار کے تو دیکھنا یہ ہے کیسے علی کے قریب ہے اور کتنے دور ہیں میں نے آسانی سے کہا آپ نے بھی آسانی سے سنوئی دیکھنا یہ ہے کہ کتنے علی سے محبت کرتے ہیں اور کتنے علی سے دور ہیں یہ استیسٹسٹس آپ پڑھے لکھیں لوگ ہمیں کر کے بتا رہیں مجھے تو صرف ایک لفظ آپ کے حوالے حق ہے علی یہ بات ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے حق ہے علی اب اللہ کہہ رہا اتبال حق احواہ لفصدت السوابات والعرض وہ معقی ہے کہا اگر حق باطل کی بیعت کر لے تو زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے نا سب تباہ ہو جائے جس کو سمجھ رہا تھا وہ سمجھ گیا اس کو نہیں سمجھ رہا تھا اس کے لئے دعا ہوں ان سے پوچھ رہے جو سمجھ گئے اگر حق باطل کا اتباہ کرے اگر حق باطل کی بیعت کرے تو زمین اور آسمان متزلزل ہو جائیں فساد برپا ہو جائیں باسم سے پوچھا یہ زمین اور آسمان کے فساد تو مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بارش نہ برسے زمین سے غلہ نہ ہو گئے بیش کی ہوا ختم ہو جائے آسمان سے بارش نہ برسے بارش کا برسنا زمین سے غلے کا پھگنا مسلسل آکسیجن کا سپلائی جاری رہنا یہ بتا رہا ہے نہ کل علی نے بیعت کی تھی نہ زین العبدین نے بیعت کی نہ حسین نے بیعت اگر آپ بیعت کر لے تو زمین اور آسمان میں قیامت آ جائے قیامت آ جاتی ہی قیامت اور قیامت رکھی ہوئی تھی قاتل کر دی میں نے باہت آپ نے سنا خدا آپ کو سلامت رہی تھی خدا آپ کے تھامانے مرات کو دور مقصود سپھارے آپ کی جان مال مزدہ دارو ایمان کی حفاظت ہو آپ کے رس میں اضافہ ہو جو بھی آپ کے رس کے پیچھے بڑے بطا ان کو تفاہ برباد کرے آپ کے کھڑوں پر رحمت اور برکت اور منظور ہو میرے نوجوانوں کے خون کی حفاظت ہو میری ماں بہنوں کے بردوں کی حفاظت ہو اور یہ ذکر ایسے جاری ہو ساری رہے کہ آج آج ہی قیامت آج ہی بالی تھی قیامت لیکن حسین نے رکا ہوا تھا قیامت قیامت ایک اشارہ ہے حسین میں رکھی ہوئی قیامت رکھی ہوئی ہم اور آپ کیا سمجھتے کہ صرف ہم ہی جو حسین سے محبت کر رہے ہیں کہیں زیادہ بلکہ سم سے زیادہ اگر کوئی حسین سے محبت کر رہا تھا تو اس کا نام تھا اللہ بہت بڑا محب ہے یہ عاشق و معشوق کی بات ہے یہ محب و محبوق کی بات ہے یہ ساجد و مذہوق کی بات ہے یہ شاہد و مشہوق کی بات یہ طالب و مذہوق کی بات یہ رازم و مرزوق کی بات پیغامات چل رہی تھے حسین کے پاس مجھر صل اللہ کی طرف سے پیغام حسین قیامت تک کی زندگی حکومت سب کچھ دے دیں ٹل سکتا ہے سب کچھ کہ پرورڈگار دوسری بات یہ ہے ہم چاہتے ہیں ہماری راہ میں شہید ہوئے کہ پرورڈگار تیری مرضی وہی میری مرضی میں نے تُس سے وعدہ کیا آدمِ ارباہ میں کہ پرورڈگار سب کچھ قربان کر دوں گا اور اس وقت تک جب تک تیرا نام اوہ دنیا کی ایک ایک گلی کی ایک دیوار پر درس نہ کروا دیں جب تک دلوں میں لا الہ الا اللہ کو راسح نہ کر دو پرورڈگار اس وقت تک میں ہار نہیں مانو گا اور آج تک حسین وہی پیرام دے کل ہمارے مابا اس پر شہدہ پر بیٹھے دیں آج ہم بیٹھے کل ہمارے بچے بیٹھے ہوگی یہ ہم نہیں بیٹھے یہ حسین نے ہمیں بیٹھایا یہ حسین اپنا وعدہ نہیں بھارے اور اللہ اپنا وعدہ نہیں بھارے اللہ نے کہا تھا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں جب تک حسین رہے حسین نے اللہ کا ذکر کیا اب اللہ پر واجب ہے کہ جب تک اللہ ہے تب تک حسین حسین ہو جا یہ اللہ اپنا وعدہ نہیں بھارا ہم تو آگے آواز میں آواز بنا دیتے ہیں آپ کی آوازیں گریہ بلد ہو جانی چاہیے اس لیے ہے کہ اس جو چیز ہے نا مجلس کی وہ مسائل بھی ہوتے بات یاد رکھئے گا فضائل صرف اس کے پڑھے جاتے تاکہ بتایا جائے کہ جن پر مسائل ٹوٹے ہیں وہ تھے کون ان کا مرتبہ کیا تھا وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے صرف مسائل کے لیے مجلس ہوتے ہیں اور اگر آپ نے مسائل نہیں آئے نہ کہا تو پھر آپ کا حنو بیکار بڑھائیں یقین بڑھائیں اگر روئے نہیں تو پھر آئے کیوں پھر آئے کیوں اور فرشہتا ہے آئے ہو رونے کے اور اگر کہیں کوئی تم سے رونے کو منع کرتا ہے تو اس کی بات نمائے دیکھو ہر جگہ کے ماتن کے طریقے الگ ہیں ہر قوم ہر قبیلہ ہر ملک ہر شہر ہر جگہ کا پرسے کا طریقہ الگ ہے دنیا کو اللہ نے مختلف قبائل میں تقصیل کیا اور ہر قبیلے کی تازیت کا طریقہ الگ ہے اگر کہیں سے کوئی مفتی کوئی ملہ سوشل ویڈیا پہ کہتا ہے کہ آپ کا یہ انداز ہے ماتن دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہوگا وہ چھوڑ بولا اس لیے کہ ماتن ہی نے سب سے بڑی تبلیغ کیا ہے یہ رونہ سب سے بڑی تبلیغ ہے اور دشمن کو یہ رونہ بہت خلطہ ہماری تلواریں اثر نہیں کرتی ہمارا ہائے حسین اثر کرتی ہمشنے جاؤگے ان کے ماتن کا طریقہ الگ ہے ان کے اندر کوئی مئیت ہوتی ہے وہ الگ طریقے سے ماتن کرتے ہیں روم والے ان کے ان کو مئیت ہوتی ہے وہ الگ طریقے سے ماتن کرتے ہیں عراقی برما اور کئی بھی آنچنے جائیے ہر جگہ کے ایرانی پاکستانی افغان سندھی بلوچی پتھان پشتو براہوی سب کے ماتن کے طریقے الگ ہیں جب جب مئیتیں ہوتی ہیں کسی کیوں ہر کسی کی مئیت کا طریقہ الگ ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے وہ سائل کو رو رہے ہو کوئی دائرے میں ماتن کرتے روتا ہے اس لئے کہ ہم کیا یہی طریقہ کوئی دھول بجا کے دھول بھی دو طریقے کے ہوتے یاد رکھئے گا جو تاشے بچتے ہیں تو ناکوز بچتا ہے دو طریقے کے آواز نکلتی ہے جب کسی کے دھر میں عرب میں خوشی ہوتی تھی تو خوشی کا جو دھول بجائے جاتا تھا اس کی آواز عرب ہوتی تھی پورا محلہ سمجھ جاتا تھا کہ کسی کیا خوشی ہوئی اور اگر کسی کیا مئیت ہوتی تھی تو دھول بجا کے اعلام کرتے تھے اس کا انداز علم ہوتا تھا لوگ سمجھ جاتے تھے کسی کے دھر مئیت ہوتی تو یہ دھول بجانا کوئی غلط نہیں یہ تاشے بجانا غلط نہیں اس لئے کہ بعض اوقات اس دھول میں سے یا حسائب کی آواز آ رہے شہنائی میں سے یا حسائب کی آواز آ رہے ہر جگہ کے طریقے لگ ہیں اور خود ہمارے غلماء نے کہا کہ جس جگہ کا جو طریقہ ماتم کا ہے وہ اپنے طریقے کو جاری اور ساری رکھتا اس لئے کہ اس جگہ وہی طریقہ ماتم اثر کرتا تو جو فرمالی آپ نے تو میں بیٹھا ہوں اور اسی دوئے عرص پر کہ یہی سے سینج سے بھی کچھ لوگ کہے گا کہ جب حسائد کے قبیلے میں شامل ہوئے جنہوں نے قربانیاں پیش ہیں ابھی میں مظاہر کے بھی خبیلے کے تعلق سر سے بھی رہا ہے تو میرے عزیزوں سب سے بڑی ذرخیز زمین وہی ہوتی ہے کہ جس زمین کو پانی میسر ہمارے جسم کی زمین میں اگر پانی ہے تو ہماری نش و روحوں میں اضافہ ہو اور وہ پانی یہ آنسو اور آنسو غم دنیا میں نے حسین کے غم میں بہائی جاتا کہہ چکا جو مجھے کہنا تھا بس دو جملے آکے حبالے کرنا ہے میرے عزیزوں کہ کسی ایک ایسے شخص کا تصمیل کرو کہ جو اکیلے بہتر جنازے اٹھائے حضر رکمالاللہ جس نے اکیلے بہتر جنازے اٹھائے یہ جملہ میرا نہیں ہے یہ مقتل کا جملہ ہے حضر رکمالاللہ جس نے اکیلے بہتر جنازے اٹھائے جاؤ سینے پر ہاتھ مارتے جاؤ اس لیے کہ ابھی بہتر جنازوں کی شبیل اس نے مانی ہے کہ کیسے بہتر جنازے ہوتے اگر ہم وہاں ہوتے حسین کو یہی بتانا ہے کہ حسین کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے یاد ایتریک ہونا آگاں کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو کتنی راونک ہوتی اور ایسے شام سے جنازہ اٹھتا آج ویسے ہی جنازے اٹھانا ہے اور تمہیں ویسے ہی میریہ کرنا ہے لیکن حسین غریب کہ جس نے بہتر جنازے اٹھائے ہیں راوی کہتا ہے کہ جب پہلا شہید زمین پر گرا اسحاب میں چاہا کہ جائیں اور اس کا لاشا اٹھائیں پیری درف دیکھنا حسین نے ایسے سکتا رکھا کہ رکھ جاؤ کہ کوئی نہیں جائے گا یہ میری طرف سے گربان کہ حسین گئے مقتل اللہوف کا جنازہ پڑھنا ہاں ہی کہتے رہنا اس لئے کہ مجلیم بتا کہ جب میں جنازہ کیا جا رہا ہوں وہ آپ کیسے سنیں کہ حسین گئے تین دن کے بھوکے پیاسے حسین میں کہ میں نے یہ طاقت دیکھی راوی کہتا ہے تین دن کے بھوکے کیاسے حسین میں نے یہ طاقت دیکھی کہ حسین گھوڑے پیوڑ کے جاتے تھے اور گرنے والے کے لاشے کو ایک ہاتھ سے چھپ کے اٹھے ایسا اور اٹھا کے اپنے زان اوپے رکھتے مقتل میں لاکے لاشا لٹھا دیکھ کہ سارے لاشے حسین نے تنہا اٹھائے سب کو روک دیتے تھے کہ میں جاؤں گا میں جاؤں گا میں لے کے آگا کہ وہ بھی حسین کہ جس نے بہتر لاشے تنہا اٹھائے جس نے اتنی قوت رہی وہ جاؤں بھائے ضرور کہہ گئے کہ جس حسین نے تنہا ٹیم دن کی بھوڑ پیاس میں بہتر لاشے اٹھائے جب اسی حسین کو علی اکبر نے پکایا اس حسین سے زمین پر کھڑے نہ رہا گیا وہی حسین کوہنیوں اور گوچنیوں کے بعد ولدی علی اکبر ولدی علی اکبر آواز پیچے ہو جا رہے علی اکبر مجھے آواز بیٹا مجھے کچھ نفر پییا قالتنیا بعدکل نفر قدر روح بالاللہ گلیا کرتے جائیں میری طرف دیکھتے جائیں علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خان کجھے بتائیں خدا ساپ بچوں کے سروں پر ان کے باپ پس آیا سلامت رکھے خدا نہ خواستا کسی بیٹے کا لاشا پڑا ہو اور باپ اکیلا ہو تو باپ کیا گزرتی ہے لیکن خدا کی تصف رابی نے دکھا کہ حسین تو آنکھوں سے نابی نہ ہو چکے کچھ حسین کو نظر نہیں جانا کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر کوئی ہے جو میرے بیٹے کا لاشا بتا کوئی ہے جو میرے بیٹے تک پہنچا لیکن جب حسین پہنچے لیکن تو دیکھا کہ علی اکبر کے گھولے کی آواز آ رہے حسین سمجھ گئے یہ سوالی یہ ہوگا آفرا کہا ہے آفرا مجھے علی اکبر تک لے چاہتے گھولے کا پیچھا کرتے ہوئے علی اکبر کی لاشے پہنچے میرے بزرگ سنتے تو بس یہی میں سمجھنا ہوں کہ میری مہنہ سوارت ہو جائے گی چار مقتبوں کے حوالے سے میری بات پڑھنا کہ جس صبح حسین لاشے علی اکبر پہ پہنچے اس سے پہلے زینب پہنچ چکی زینب پہنچ چکی اور زینب اپنے ہاتھ کو لاشے علی اکبر پہ گرا چکی تھی اور زینب کی سفید چادر علی اکبر کے لہو سے سر پہچھو رابیانہ مقتل نے دکھا اور آفائی مقتل نے دکھا کہ ضروری تھا کہ زینب پہنچے کہ اس لیے کہ زینب کو معلوم تھا ہاں ضرور کہتے ہیں کیسے پہنچے تو کہ اس لیے کہ زینب کو معلوم تھا کہ اگر حسین براہ راس علی اکبر کے لاشے میں پہنچ گئے تو بیٹے کو اس حال میں دیکھ کے باپ کا دم نکن جائے کہ زینب صرف اس لیے پہلے پہنچی کہ حسین کی تمجھو پت جائے اور حسین کی تمجھو زینب کی طرف آ جا بیٹے کی طرف سے تمجھو ہٹ جا اور یہ ہوا کہ جیسے ہی حسین نے زینب کو دیکھا بیٹے کی لاشتہ بھول گئے اور ایک بات زینب کو کلے میں سے لگایا اور چھوڑ کے آئے وہ ہے آفیمہ گاہ میں جائے اور بہن یہ منظر دیکھ رہی بہن نے دیکھا کہ بوڑھا باپ ہے جوان لاشا ایک بار بچوں سے کہا بچوں جاؤ بوڑھے باپ سے جوان لاشا اٹھ نہیں سکتے بچے پہنچے کسی نے علی انبر کے ایک پاک کو اٹھانا کسی نے دوسرے پاک کو اٹھانا کسی نے ہاتھوں کو اٹھانا وہ زینب نے اٹھایا اپنے کانزے پر اٹھا اور رکھنے کے بعد نجف کی طرف رکھ کر گھے جملہ کہا بابا علی خیبر کا در اٹھانا آسان ہے حج رکم اللہ جوان کی لاش اٹھانا یہ کوئی پہلی منزل نہیں تھی بابا محمد کے لاشے بھی ایسے ہی اٹھا کے لائے بہن کے سامنے دونوں بچوں کے لاشے لاکے رکھ دی لیکن بہن سجدے میں جھکی ہوئی تھی بہن سجدے میں تھی لیکن قیامت تو اس وقت ہو گئی نا کہ جب قاسم کی پامان لاش کو سمیٹھنا ہو مجھے دیکھتے نہیں جب میں آخری جملہ کہا ہوں زیادہ گرام دھو بھی قاسم کی پامان لاش کو سمیٹھنا ہو کیسے سمیٹھا ہے حسین میں یہ حسین ہی جانتی اگر کہیں تو ایک منظر بیان کرو جیسے آپ دیلیا کر رہے ہیں خدا آپ کو سلامہ پرکھے قاسم کی پامان لاش کو سمیٹھا ہے نا تو یہ منظر دوسری مرتبہ پھر دکھائی دیا کہ لاش کو سمیٹھنا کسے کہتے لاش کو سمیٹھنا کسے کہتے جب زین العبدین موجزے سے واپس آئے اور حسین کی قبر بنانے لگے تو جب حسین کے لاشے کو اٹھانا چاہا تو حسین کا لاشہ ٹکروں میں پٹھا ہوگا جس کے لاشے پر بھوڑے دوڑائیں جا چکے ہوں وہی حال حسین کے لاشے کا تھا تو قاسم کے لاشے کا تھا ماتیجے کے لاشوں کے ٹکلوں کو جمع کیا اور لاکے گھٹری کی صورت میں ماں کے سامنے رکھ دیا اب باس کے شانے اٹھانا حسین کے لیے خیامت تھی تھک گئے شہدہ ایک ہوں ارسٹھ دن سے بڑھونے کے لیے بس مجھے پانچ منٹ چاہیے اس کے بعد زیارہ برامہ بھوڑے جیسے ہی حسین علم لے کر واپس آئے اب باس کا لاشا پڑا ہوا ہے کراہ دریا حسین اب باس کا علم لے کر واپس آئے بچوں نے گھیل لیا کہ چچا اب باس رہاں دے بازو بٹھا کے دریا پر سو گئے بی بیاں اکتب خیمہ گار سے سہن میں آگئے سب دیکھ رہی ہیں اب باس کا ہے اب باس کا ہے ایک بات حسین زمین پر پیٹھ گئے آئے ضرور کہتے حسین کی ابا ایسے لکھتی حسین نے پیٹھ کر ابا کے دامن کو کھلا اور کھولنے کے بعد جب دامن کو پھیلایا بی بیوں نے کہا بھئیہ یہ کیا ہے کہ یہ اب باس کے کچے ہوئے باس لاشا تو نہ لیا بھائی کے کچے ہوئے باس پہنوں میں اب باس کے باسوں میں کچھوں نہ سنو گی میں تمہارے یہ بات مرے عزیزوں حیامت اس وقت آگئی جب حسین کو علی ازغر کی خبر بنانا ہو علی ازغر کی خبر بنانا ہو ایک ہاتھ سے قبر پھونڈ رہے ہیں دوسرے ہاتھ سے لاشا دھفنا کیا اور چلٹی ہوئی ریت علی ازغر کے لاشے پر جانے ہیں ماں تلک کر بے ہوش ہو گئے ختم ہو گئی تفریر میرے عزیزوں بس آخری جملہ اور آپ کے لیے دعا اب وہ بھڑی آگئی کہ جہاں حسین کو جانا ہے بہتر تابود ورامب ہو رہے ہیں سب سے آگے آگے حسین کا ہی تابود ہوگا اب باس کا حالت ہوگا اب باس کا تابود ہوگا بس ایک جملہ ایک منظر مجھ سے سن لے گا اور اس کے بعد مجھے اجازت دیتے ہیں جیسے ہی حسین زینے پرس سے زمین پر آئے حسین کے جسم پر چار سو تیر لگے ہوئے تھے چار سو تیر حسین کے پونے جسم ایک بار سکینہ خیمے میں خوبی کا دامن کھیجھے اسے کہہ لگے خوبی اممہ اجازت ہے کہ میں بابا کو ایک نظر دیکھوں کیا چکے ہیں آپ کہ آپ ہائی نہیں کہہ سکتے جن کے زبانے خاموش ہیں ان سے خوش ہیں کیا حسین کا اتنا حق نہیں ہے آپ کے وقت کیا آپ بہت بڑے منصب ہوگئے ہیں کیا آپ بہت امیر ہیں کیا آپ کو شرم آرہی یہ ہائی کہتے ہوگے کیا ابھی بھی ہائی آپ کو ہوگئے حسین گردن چھکا ہے وہے پیچے تھے سکینہ میدان میں آئی چاروں ترہ بھشتیا سکینہ کو نظر نہیں آرہا تھا میرا بابا کھا ہے سکینہ نے ایک شقی کا دامن بکڑ کر کہا اے شیف مجھے میرے بابا تک پہچا مجھے بلکان نے میرا بابا کھا ہے اس نے ایک بار سکینہ کو دیکھتے ہو کہا جبارے بابا کون ہے اسی بیٹی ہو کہ میرا نام سکینہ ہے میں حسین کی بیٹی ہوں پس اللہ آخری جمعہ اس نے کہا اچھا اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی ہو کہا مجھے میرے بابا کا بتا دے اس نے کہا ہستے ہوئے کہا لو میں تمہارے بابا کا بتا بتا ہوں اس نے تیر کو کمان سے جوڑا اور جوڑنے کے بعد تیر کو کھینچا اور کھینچنے کے بعد کہا بچی جہاں جہاں یہ تیر جائے جہاں جا کے ہوگے وہی پہ تیرا بابا ہوگا تیر چلا تیر جا کے حسین کی پیشانی پر سکینہ جا کے بابا سے لپچی حسین نے سکینہ کو سینے سے لپچایا آخری جمعہ چکریر کا جب بہت دیر ہو گئی سکینہ سینے سے جدہ نہ ہوئی شیپ راگے بڑا اور کہا حسین بچی کو ہٹا بچی کو ہٹا کہا وہ ظالم بچی اپنے بابا سے ملنے آئی آخری باب سینے سے لگے رہے کہا نہیں ہمیں گلہ کچھنا جب بہت دیر ہو گئی بچی حسین کے سینے سے جدہ نہ ہوئی تو بچی کو ہٹایا گیا بچی کو ہٹایا گیا لیا نہ چاہو بچی کو ایسے ہٹایا گیا کہ سکینہ کو بالوں سے پکار کر پھول پھیکا حسین نے آواز دی زینہ میری بچی سے بچی پھول 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 پھ